کہا جاتا ہے کہ انسان سب سے زیادہ جس چیف سے ڈرتا ہے وہ ہے سامپ اور ہماری دھرتی پر تو سامپوں کی لگ بھگ تین ہزار سے بھی زیادہ پرجاتیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں سے کچھ پرجاتیاں تو اتنی زہریلی ہوتی ہیں کہ وہ تو ایک ہی جھٹکے میں کسی بھی انسان کی پہچان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہیں اور ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیوز میں ایسے بہت سے زہریلے سامپوں کو دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دنیا میں پائے جانے والے سب سے بڑے سامپ یہ سامپ اتنے بڑے ہیں کہ یہ تو ایک ہی باری میں بڑے سے بڑے جانور کو بھی نگل جاتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر ٹین کنگ کوبرا کنگ کوبرا مطلب کے سامپوں کا راجہ اب ایسا نہیں ہے کہ اس کے نام کے آگے کنگ شبت ایسے ہی لگا دیا گیا ہے یہ سامپ آکار میں تو کافی بڑا ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی یہ سامپ تو دنیا کے سب سے زہریلے سامپوں میں سے بھی ایک ہے کہتے ہیں کہ اگر اس نے کسی کو کاٹ لیا تو اس انسان کی موت لگ بھگ تیہ ہی ہے یہی کارن ہے کہ پوری دنیا اس سامپ کے نام سے ہی ڈر جاتی ہے بھارت سمیت ایشیا کے لگ بھگ ہر ورشہ ونوں میں پائے جانے والے اس سامپ کی لمبائی تیرہ فٹ کے آس پاس ہوتی ہے یہاں تک کہ لوگوں دوارہ تو بیس فٹ لمبے کنکوبرہ کو دیکھے جانے کی بھی بات کی گئی ہے اتنا لمبا اور بھاری ہونے کے باوجود بھی یہ سامپ اپنے دشمن پر بار کرنے کے لیے نوے ڈگری کے اینگل پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے یہ سامپ کافی ایکسپورٹ شکاری ہوتا ہے جو ایک باری میں قریب سات میلی لیٹر زہر کو بھی اگلنے کی کشمتہ رکھتا ہے اور اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو تیس منٹ کے اندر ہی اس کی موت ہو جاتی ہے نمبر نائن بوہ کنسٹرکٹر کنگ کوبرا کی طرح ہی ایک بوہ کنسٹرکٹر کی لمبائی بھی تیرہ فیٹ کے قریب ہی ہوتی ہے لیکن وزن کے معاملے میں یہ کنگ کوبرا سے کہیں زیادہ وزنی ہو جاتے ہیں جہاں ایک پوری طرح سے ویسک کنگ کوبرا صرف چھے کلو گرام وزنی ہوتا ہے وہیں اگر بات کی جائے بوہ کنسٹرکٹر کی تو اس کا وزن تیس کلومیٹر کے آس پاس جا پہنچتا ہے حالانکہ یہ سام کنگ کوبرا کی طرح زہریلا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس سام کو کافی خطرناک منا جاتا ہے اور اس کا کارن ہے اس سام کا شکار کرنے کا طریقہ یہ اپنے شکار کو اپنی کنٹلی میں جکڑ کر اتنا زوردار دباو ڈالتے ہیں کہ کچھ منٹوں میں ہی اس کے شکار کا دم گھٹ کر اس کی موت ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ اپنے بڑے سے بڑے شکار کو بھی ثابت ہی نگل جاتا ہے کنگ کوبرا کے زہر سے تو ایک بار کے لیے پھر بچنے کی امید رہتی ہے لیکن اگر کوئی انسان یا پھر کوئی جیف اس بوہ کنسٹرکٹر کے چنگل میں پھس گیا تو پھر اس کا زندہ بچ پانا ناممکن ہی ہے دنیا بھر میں بوہ کنسٹرکٹر لال ہرے اور پیلے رنگ میں پائے جاتے ہیں نمبر ایٹ بلیک مامبا اب ملیے موت کے دوسرے نام سے جس کا نام ہے بلیک مامبا یہ سامپ دنیا کا دوسرا سب سے لمبا اور وشالہ سامپ ہے جس کی لمبائی چودہ فیٹ تک بھی ہو سکتی ہے لیکن وہیں اگر بات کی جائے اس کے وزن کی تو وہ کافی کم لگ بھگ دو کلو گرام کے ہی آس پاس ہوتا ہے لیکن ان کا کم وزن انہیں کافی فرتیلہ بنا دیتا ہے یہ سامپ لگ بھگ بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے رنگنے کی شمتہ رکھتا ہے اس سامپ کے موں کا اندرونی بھاگ بھی پوری طرح سے کالے رنگ کا ہی ہوتا ہے یہی قارن ہے کہ اسے بلیک مامبا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سامپ بدنام ہے اپنے غصے کے لیے جو اپنے شکار پر لگتار کئی بار وار کرتا ہے اس کے ہر ایک ڈنگ سے قریب چار سو میلی گرام زہر نکلتا ہے جو کسی بھی انسان کو صرف پندرہ منٹ کے اندر موت کی نیند سلا سکتا ہے یہ سامپ کتنا خطرناک ہے اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی زہر کی صرف ایک ہی بون پچیس لوگوں کی جان لینے کے لیے کافی ہے نام سے ہی صاف ہے کہ یہ سامپ عام طور پر افریقہ میں ہی پایا جاتا ہوگا جسے یہاں کے لوکل لوگ افریقہ کا دانو نام سے بھی پکارتے ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ یہ سامپ تو بیس فیٹ جتنا لمبا ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کا وزن بھی ایک سو دس کلو گرام کے آس پاس جا پہنچتا ہے اتنے بھاری ہونے کے باوجود یہ سامپ بڑی ہی آسانی سے پیڑوں پر چڑ جاتا ہے دنیا بھر میں سبھی سامپوں میں سے اس سامپ سے سب سے زیادہ نفرت کی جاتی ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ یہ سامپ اکثر چھوٹے بچوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے حال ہی میں کنابہ میں ایک ایفریکن راک پائتھن نے دو بچوں کو اپنی کنڈلی میں جکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیا اکثر اس سامپ کے پیٹ میں سے بڑے بڑے مگرمچ، ہرن، بندر اور یہاں تک کے انسانی کنکال بھی برامت کیے جاتے ہیں یہ سامپ ایک بڑا شکار کرنے کے بعد قریب ایک سال تک بنا کھائے بھی جیوت رہ سکتا ہے لیکن بھوک لگنے پر یہ اتنا خونخار روپ لے لیتا ہے کہ ایسے میں یہ اپنے انڈوں کو بھی کھا جاتا ہے اکتوبر دوہزار اکیس میں ہرپٹولوجسٹ کی ایک ٹیم نے ایک پچیس فیٹ لمبے ایفریکن راک پائتھن کو بھی ڈھونڈ نکالا جس کے بعد سے یہ مانا جانے لگا ہے کہ یہ سامپ تو اس سے بھی کہیں زیادہ لمبا ہو سکتا ہے نمبر سیکس انڈین پائتھن بڑے اور خطرناک سامپوں کی سوچی میں اگلا نام آتا ہے انڈین پائتھن کا جو کہ بیس فٹ لمبا اور ستر کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے اپنے شریر پر بنے اس پیٹرن کی وجہ سے یہ سامپ جھاڑیوں اور پھول پتیوں میں بڑی ہی آسانی سے غائب ہو جاتا ہے ان کے کمال کی چھپنے کی کلا کی وجہ سے پہلی نظر میں تو اس سامپ کو ڈھونڈ پانا لگ بھگ ناممکن ہی ہوتا ہے یہ سامپ کافی کمال کا شکاری بھی ہوتا ہے اگر ایک بار یہ کسی کو اپنا نشانہ بنا لے تو یہ اس کا شکار کرنے سے نہیں چوپتا بیسے تو یہ سامپ زیادہ تر سمیں چھپ کر ہی رہنا پسند کرتا ہے لیکن بھوک لگنے پر رات کے سمیں میں یہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ پر گھومتے ہوئے اپنے شکار کو ڈھونڈتا ہے اور شکار کے ملتے ہی اسے ایک ہی جھٹکے میں دبوچ کر اپنا بھوجن بنا لیتا ہے حال ہی کے سمیں میں سامپ کی اس پریجاتی کی سنکھیا میں کافی تیزی سے کمی آئی ہے جس کا کارن ہے اس کا بڑے پیمانے پر شکار کرنا تھوڑے سے منافع کے لیے شکاری اس سامپ کو مار کر اس کی چمڑی کو بیچ دیتے ہیں ویسے تو یہ سامپ زیادہ تر پانی اور دلدل والے علاقوں میں ہی رہنا پسند کرتا ہے لیکن کئی بار اپنے بھوجن کی تلاش میں یہ انسان کے رہائشی علاقوں میں بھی جا پہنچتا ہے ایسے میں یہ پالتو جانوروں اور کئی بار تو انسان کو بھی اپنا بھوجن بنا لیتا ہے اسی لیے لوگوں میں اکثر اس سامپ کو لے کر بھی در کا ماحول بنا ہی رہتا ہے یہ سامپ ساٹھ فیٹ لمبا اور قریب نوے کلو گرام تک وجنی ہو جاتا ہے برمیز پائیتھن بھی اپنا شکار کرنے کے لیے اپنے شریر کی مجبوط جگڑ کا استعمال ہی کرتا ہے اس سامپ کی کنڈلی کتنی مجبوط ہوتی ہے اس بات کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سامپ تو بڑے سے بڑے مگرمت جیسے خونخار جانور کو بھی اپنی کنڈلی میں جگڑ کرے کچھ منٹوں کے اندر ہی انہیں مار ڈالتا ہے ویسے تو برمیز پائیتھن اپنی پوری زندگی اکیلے رہ کر ہی گزار جاتا ہے لیکن پرجان کے موسم میں یہ سامپ اپنے پارٹنر کی تلاش میں نکل جاتا ہے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ایک ایسے سامپر جسے دیکھنے بھر سے ہی اچھے اچھوں کے ڈر کے مارے بولتی بند ہو جاتی ہے حالانکہ یہ سامپ جہریلا تو نہیں ہوتا لیکن اس کا آکار کافی بڑا ہو جاتا ہے ایک ایمیتھسٹائن پائیتھن 27 فیٹ تک لمبا بھی ہو سکتا ہے اب اگر اتنا بڑا سامپ کسی کو بھی دکھ جائے تو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا اس بات کا اندازہ تو آپ خود سے لگا ہی سکتے ہیں مادہ ایمیتھسٹائن اکار میں نر سے زیادہ بڑی ہوتی ہے یہ سامپ عام طور پر آسٹریلیا اور انڈونیشیا میں ہی پایا جاتا ہے جو دھرتی کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی رہنا پسند کرتا ہے ایمیتھسٹائن اتنی اچھے تیراک ہوتے ہیں کہ پانی میں کافی لمبی دوری کو تیہ کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں ویسے تو عام طور پر یہ سامپ خرگوش اور پکشی جیسے چھوٹے جانوروں کو ہی اپنا شکار بناتے ہیں لیکن کئی بار انہیں بکری جیسے بڑے جانوروں کا شکار کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے پراچین کال سے ہی دنیا بھر میں ایک ایسے سامپ کے ہونے کی بات کی جاتی تھی جو آنکار میں اتنا وشالکائے ہوتا تھا کہ وہ تو ایک ڈائنو سور کو بھی اپنا شکار بنانے کا دمخم رکھتا تھا اور اس سامپ کا نام تھا ٹائٹنو بورا کہا جاتا ہے ایک ٹائٹنو بورا کی لمبائی ساٹھ فیلڈ سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی ابھی اس سامپ کے سچ ہونے کو لے کر ویگیانیوں کے بیچ مدبیف چل ہی رہا تھا کہ حال ہی میں کولمبیا کے کچھ ویگیانیوں نے ٹائٹنو بورا نام کے اس سامپ کے اوشیشوں کو ڈھونڈ ہی نکالا اور جب لیب میں لے جانے کے بعد اس سامپ کے اوشیشوں پر ریسرچ کی گئی تو انہیں پتا چلا کہ یہ سامپ قریب 45 فیٹ لمبا رہا ہوگا جبکہ ابھی تک سائنٹسٹ نے دھرتی پر صرف 30 فیٹ لمبے سامپ کو ہی دیکھا تھا ٹائٹنو بورا کے ان اوشیشوں میں سائنٹسٹ کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ اس دھرتی پر کافی وشالکائے سامپ بھی رہے ہوں گے ریسرچرز کا ایسا ماننا ہے کہ یہ سامپ زیادہ تر سمیں پانی کے اندر ہی رہا کرتا تھا جہاں پر یہ بڑی بڑی مچکیوں کے ساتھ خطرناک مگر مچوں کا شکار بھی کیا کرتا تھا حالانکہ آج کے سمیں میں تو سائنٹسٹ اس سامپ کو دھرتی سے پوری طرح سے ولیپت مان چکے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا ایسا بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایمازون کے جنگلوں میں ٹائٹنو بوہ جیسے ہی پچاس فیٹ لمبے سامپوں کو بھی دیکھا ہے ویسے دوستو آپ کا کیا ماننا ہے اس بارے میں کیا سچ میں ٹائٹنو بوہ آج بھی زندہ ہو سکتا ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا اس سامپ کے شریر پر بھورے پیلے اور کالے رنگ کی دھاریوں کے مشت پیٹرن موجود ہوتے ہیں یہ پیٹرن مل کر اس سامپ کے شریر پر ایک جالی جیسی سنرچنا کو بناتے ہیں یہی کارن ہے کہ اس سامپ کو جالی دار اجاگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ سامپ ایشیا کے ورشہ ونوں میں پایا جاتا ہے جہاں پر یہ دلدلی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے یہ سامپ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے سامپ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کی لمبائی 29 فیڈ تک جا پہنچتی ہے اور وہیں اگر بات کی جائے ان کی وزن کی تو وہ بھی قریب 270 کلو گرام کے آس پاس جا پہنچتا ہے دوسرے اجاگروں کی طرح مادہ ریٹکولیٹڈ نر کی تلنا میں زیادہ بڑی ہو جاتی ہے بھاری بھرکم اور وشال کائے شریر ہونے کی وجہ سے یہ سامپ کافی خطرناک شکاری بن جاتے ہیں جو بڑے سے بڑے جانوروں کو بھی اپنے چنگل میں لے کر ان کی ہڈیوں تک کو چور چور کر دیتے ہیں اتنا بھاری بھرکم شریر ہونے کے باوجود بھی یہ سامپ کافی تیزی سے ریننے کی شمتہ رکھتا ہے ایسے میں جب یہ اپنے شکار پر نشانہ ساتھتا ہے تو اس کا بچنا لگ بھگ ناممکن ہی ہو جاتا ہے چلیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے سامپر جس کا نام ہے گرین اینکونڈا جی ہاں ایک گرین اینکونڈا ہماری دردی پر موجود سب سے بڑا سامپ ہے جس کی لمبائی تیس فیٹ کی آس پاس جا پہنچتی ہے اور وہیں اگر بات کی جائے ان کے وزن کی تو وہ قریب دو سو پچاس کلو گرام تک ہوتا ہے گرین اینکونڈا ساؤتھ امریکہ کے جنگلوں میں پائے جاتا ہے جہاں پر یہ دھرتی کے ساتھ ساتھ پانی میں بھی رہنا پسند کرتا ہے یہ سامپ دھرتی پر تو کافی سست ہوتا ہے لیکن پانی میں جاتے ہی اس کی رفتار دگنی ہو جاتی ہے اس سامپ کو گرین اینکونڈا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا شریر ہلکے ہرے رنگ کے پیچز سے بنا ہوتا ہے باقی کے سامپوں کی طرح ہی گرین اینکونڈا میں بھی مادہ کا آکار نر کے مقابلے میں کافی بڑھ جاتا ہے حالانکہ یہ سامپ جہریلا تو نہیں ہوتا لیکن اس سامپ کا سائز اسے اتنا خطرناک بنا دیتا ہے کہ دنیا میں شاید ہی ایسا کوئی جیو ہوگا جس کا یہ شکار نہ کر سکے گرین اینکونڈا کبھی بھی اپنا شکار کرنے اس کے پاس نہیں جاتا بلکہ یہ تو ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے شکار کا انتظار کرتا ہے اور اس کے پاس آتے ہی اسے اپنی کنڈلی میں جگڑ کر اسے اپنا بھوجن بنا لیتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ویڈیو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے